اللہ رب العزت کا یہ کرون مرتبہ شکر ہے کہ ہم قبلہ امیر المجاہدین کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کافلے کے ساتھ ملایا جو کافلہ کافلہ عشق و مستی ہے جو محبت رسول کا کافلہ ہے اور جو ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے شب و روز کوشاں ہے اللہ کرے یہ کارمان سلطہ رہے بڑے کاموں کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور جس طرح قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین رزبی صاحب حافظہ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا لیٹ اٹھے گئے اتنی قربانیاں زیادہ دینے پڑی ہیں جتنا دیر سے اٹھو گے تو اس لیے قربانیاں تو ہمیں دینا پڑ رہی ہیں لیکن قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ اسلام روز روز قربانیاں نہیں مانگتا تمہارا کام ہے کھڑے ہو جانا جب کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گے الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے تیار کیے ہوئے یہ آسکان رسول اب اٹھ کے کھڑے ہو چکے ہیں انساءاللہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ یہ وہ تحریک ہے جس کی پوری تحریک قربانیوں سے بری ہوئی ہے وہ فیض آباد کا درنہ لگا لے جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا بڑے بڑے لوگ خاموش رہے لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک آواز گونج رہی تھی اور وہ گونجنے والی آواز قبلہ امیر المجاہدین کی آواز تھی گو کہ اس دور میں حکم روانوں کا ظلم و بربریت جبر و استداد اپنے عروض پر تھا لیکن اس وقت بھی مرد قلندر نے آباد بلند کی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی تر کے روایت نہ کریں گے آج شہادتیں دیکھیں اس قانون کو تبدیل کر کے بتا دیا گو کہ ساڑھے چودہ سو صدیہ گزر گئیں کہ حضور کے غلام آج بھی اپنے آقا پر جان قربان کرنا جانتے ہیں اور اس کافلے کو اتیار کرنے والے قبلہ امیر المجاہدین پھر آپ نے دیکھا کہ جب فرانس نے گستاخی کی نبی کریم علیہ السلام کے خاکے شایع کیے سرکاری طور پر اس کی تشہیر کی تو قائد ملت اسلامیہ آسکوں کے دلوں کی دھڑکن جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین آپ میدان میں آئے اور جو ہم نے تاریخ دی ہوئی تھی ایک معاہدہ کیا پھر دوسرا معاہدہ کیا اس کی پھر توسیق ہوئی لیکن وہ چکر دیتے رہے دھوکہ کرتے رہے ٹائم مانگتے رہے پہلاخر یہ ہوا کہ قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور بغیر کسی جرم کے جب گرفتار کر لیا تو لوگ سڑکوں پر آگئے بھئی آپ بابا پورا کرو بجائے اس کے کہ ہماری گرفتاریاں کر رہے ہو تو پھر زمانے نے دیکھا جو تحریک لبیک پہ ظلم ہوا فرانس کو تو کچھ کہنا سکے جنہوں نے گستاخی کی انہیں تو کچھ کہنا سکے جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی ان پہ سیدھی گولیاں برسائیں 27 لوگوں کو شہید کر دیا سینکڑوں زخمی ہوئے کچھ ایسے اپاہج ہوئے معذور ہوئے آنکھیں نکلیں کئی لوگوں کے گردے ضائع ہو گئے اس کے باوجود ان آسکان رسول نے عوصلہ نہیں چھوڑا عوصلہ نہیں چھوڑا اب بھی میدان عمل میں موجود ہیں اور میں حکمرانوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں تمہارا ظلم تمہاری صفاقیت جتنے بھی عروج پر ہو یاد رکھنا ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جب چاہو اٹھ کے گولیاں برسا دو ہاں یہ خون سستا نہیں ہے اس خون کا بدلہ لیا جائے گا اس کا یہ کئی ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر 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 سورہ والے کیا کر رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے بھئی قبلہ بابا جی نے فرمایا نہیں تھا بھئی ایک بندہ نیچے کھڑا ہے ایک چھت پہ کھڑا ہے جو چھت پہ کھڑا ہے سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں یہ آج بھی بابا جی کا بیان چلا کے دیکھ لیں آپ اعتماد رکھیں جس بندے کو قبلہ بابا جی نے مقرر کیا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک سے غداری نہیں کر سکتا اس سے دو نمبری نہیں کر سکتا ہم انشاءاللہ آپ کے جذبات کی ترجمہ نہیں کریں گے اور جب تک خون کا آخری کتنا موجود ہے ہم یہاں پر موجود رہیں گے اس تک تک جب تک قبلہ امیر المجاہدین کے لختے جگر ہمارے درمیان آ نہیں جاتے ہم نے ان ستائی سہادہ کے خون کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ اور اس صورت میں بدلہ آئے گا کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا اور ہم کبرا بابا جی کی باہرگاہ میں آکے کھڑے ہوکے ارز کریں گے حضور جس کے لیے آپ نے شبر اور محنت کی قصے کی آج ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو چکا ہے ہم ان شہدہ کی قربانیوں کو انشاءاللہ العزیز زیانی ہونے دیں گے میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملات حل ہوں جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر روز سڑکوں کو بند کر دیں ہم روڈوں پہ آ جائیں ہم بھی یہ نہیں چاہتے کوئی بھی اتنا فارق نہیں ہے کہ ہر روز جناب وہ آ کے روڈ پہ بیٹھ جائے اور یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے یہ کام کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانے اتھیلی پہ رکھی ہوتی ہیں یہ وہی وہ کام کر سکتے ہیں اور اس پوری دنیا میں اس وقت تک اگر آسے لوگ ہیں تو فقط وہی لوگ ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین نے تیار کیے جو قبلہ نے تیار کیے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملہ حل ہو چھے ماہ ہو گئے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا تین دن کے اندر تمہارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے بابا جی کا بھی طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تو آپ فرماتے ہیں بھئی بس بات ختم ہو گئی ہماری بات ہو گئی یہ بس ٹھیک ہے ہم نے بھی ایسے ہی کیا آپ کے طریقہ مبارکہ کو اکناتے ہوئے لیکن آپ تو پھر آپ تھے ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ہر لمحہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں آپ کی نگاہوں کا فیضان ہے کہ آج ہم کھڑے ہیں یہاں پر تو ہم نے بھی کہا معاہدہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن پورے چھے ماہ گزر گئے ہمیں کچھ نہ ملا سوائے دھوکے کے سوائے چکر کے اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ معاملہ حل ہو جائے ورنہ ہم تو یہاں آ ہی چکے ہیں ہم تو آ ہی چکے ہیں اور تحریف یہ جتنے ظلم ہوئے تحریف لبیق پر اور جو اتنی دھوکے بازی ہوئی اس سب کے ذمہ داران ایک تو حکومت پاکستان ہے اور خصوصا شیخ رشید اور نور اللہ قادری یہ شیخ رشید بڑا کہتا تھا میں مجاہد یہ ختم نبوت ہوں تو جس وقت تُو نے گولی قادر دیا تجھے نالا لئی میں پانی نہ ملا تو ناک دوب کے مر جاتا کن پہ گولیوں قادر دے رہا ہے جو تاجدار ختم نبوت کا نالا لگاتے ہیں ان پہ گولیوں پر سو رہا ہے اور نور اللہ قادری تُو تو بڑے باپ کا بیٹا ہے تجھے کوئی پانی کا گھونٹ نہ ملا کہ ڈوب کے مر جاتا جب یہ آڈے جاری ہو رہا تھا اسطیفہ لے کے ان کے موں پہ مارتا اور ان سے کہتا نہیں بھئی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مدینہ تجیبہ کی طرف موں کر کے کہتا انہیں جانا انہیں پانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے میں دنیا سے مسلمان گیا لیکن یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کے اندر غیرت موجود ہے کیا؟ جس کی غیرت مر جائے وہ شیخ رشید ہو یا نور الاقادری ہو وہ پھر یوں ہی خار پھر رہے ہوتے ہیں دکھے کھا رہے ہوتے ہیں ٹھڑے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی اور وقت آنے والا ہے تمہاری ذلت کا تمہارے لئے ذلت لکھ دی گئی ہے ذلت لکھ دی گئی ہے ذلت لکھ دی گئی ہے تم یہاں بھی زلیل ہوگے تم وہاں بھی جا کے زلیل ہوگے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں میرے دوست اور بزرگو قبلہ امیر المجاہدین کے لختے جگر ہمارے اندر موجود ہیں یہ خون ایسا ہے کہ اگر کبھی کوئی غلط بات ہو پوری دنیا خاموش ہو سکتی ہے لیکن یہ خون خاموش نہیں ہو سکتی ہے یہ بولے گا ضرور انساء اللہ العزیز جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں قبلہ صاحب زادہ کے ساتھ پوری شورہ کی مشاورت کے ساتھ ہو رہے ہیں میرے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا آپ لوگ جو جمعہ کے لئے آئے ہیں آپ نے یہی رکنا ہے جب تک یہ فیصلہ قبلہ صاحب زادہ صاحب ہمارے درمیان آنی جاتے ہر بندہ یہ لکھ لے انساء اللہ العزیز ہم نے یہی پہ رکنا ہے اور آج سے آج سے روڈ کے ساتھ ساتھ خیمے لگیں گے